تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدین ہم بناتے ہیں رشوان جیسے لذیذ اور مزیدار کھانے جن کو آپ بھی اپنے کچن میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ مسائلے استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے چکن جرل فریزی اس کے لئے ہم نے ایک لئے بونلے سکن لیا اور اس میں شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ چمچ نمک ساتھی شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی سرخ میرچ اور ڈیڑھ چمچ کسی ہوئی سرخ میرچ ان مسائلوں کو شامل کرنے کے بعد شامل کریں گے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں شامل کریں گے دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی سرخ میرچیں اور ان تمام مسائلوں کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے میرین ایٹ کر لیں گے اس دوران میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام نہیں آنے والی ریسپی ویڈیوز جو ہیں وہ جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ہماری ریسپی کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو انتازہ ہو کہ آج ہم چکن جنل فرنزی کیسے بنا رہے ہیں چکن کو میرین ایٹ کرنے کے بعد ہم ایک گھنٹی کے لیے ریفریجیریٹ کر دیں گے تاکہ تمام مسائلوں کے ایک اچھا سزائے کا چکن میں شامل ہو جائے اور اب ہم نے کڑائی میں ایک کپ پوائل اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس میں شامل کر دیا ہے میرین ایٹڈ چکن چکن کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھے سے اس کو پکا لیں گے تاکہ آج ہماری چکن جل فرنزی جو ہے بہت ہی مزیتار اور لذیذ بنے آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھی اور آسان ریسپیز ملیں گی جن کو آپ اپنی کچن میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ تمام مسالے استعمال کرتے ہیں جو آپ ہی کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اس لیے ہماری ریسپیز کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہماری ریسپیز کو ضرور ڈرائے کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگی یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے کتا اچھا سا فرائے ہو رہا ہے کتا اچھا سا یہ پک رہا ہے اس دوران میں آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آپ کو تمام نہیں آنے والی ریسپی ویڈیوز بھی جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فرملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھا سا فرائے ہو چکا ہے بہت اچھا سا یہ پک چکا ہوئے اور اس دوران میں ہم اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار ادھر ٹماتر کا پیسٹ اور اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ٹماتر کو پکا لیں گے لاکہ ہماری ٹماتر جو ہیں وہ اچھے سے پک گئے اچھے سے فرائے ہو جائیں اور آج ہماری چکن جل فریزی جو ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن جائے یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں گے تیز آنچ پہ تاکہ ٹماتر کا جو پانی ہے وہ پھوش ہو جائیں اور ٹماتر جو ہیں وہ چکن کے ساتھ اچھے سے فرائے ہو جائیں اور ٹماتر کا ایک اچھا سا ذائقہ جو ہے آج ہی ہماری چکن جل فریزی میں شامل ہو جائیں اور ہماری چکن جل فریزی جو ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار بن جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ٹماتر کا جو پانی ہے وہ پھوشک ہو جائیں اسی دوران میں شامل کر دیں گے دیر چمچ پیچی ہوئی تلخ میچ مزید تاکہ ہماری چکن جل فریزی جو ہے وہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائیں تاکہ کھانے والوں کو مزہ آئے اور وہ اس کو انجوائے کریں یہ دیکھیں کتا اچھا سا لک جو ہے چکن جل فریزی کا بھی سے آ رہے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے ہوئے اس میں شامل کر دیں گے دیر چمچ بھی سا ہوا دنیا اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ زیرہ پورڈا ہے اور ان تمام مسالوں کو ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تمام مسالوں پچھے سے بھون لیں گے تاکہ آج ہماری چکن جل فریزی جو ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنے ہماری ریسوش کو بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم وہ مسالے استعمال کرتے ہیں جو آپ کی کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا لک ایک آ رہا ہے دائی دائی کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ دائی کا ایک اچھا سا ذائقہ جو ہے آج کی ہماری چکن جل فریزی میں شامل ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ایک جو ہے گریوی سی ہماری تیار ہو رہی ہے چکن جل فریزی کے لیے جب تک یہ گریوی تیار ہو رہی ہے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور ہماری ریسپی کو اپنے فرمیلی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں یہ دیکھیں پانی کافی حد تک جو ہے دائی کا ڈرائی ہو چکا ہوئے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے باریک کا ٹیوی شملہ میرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے موٹا موٹا کٹا ہوا پیاس دو سے تین عدد اور اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہمارے شملہ میرچ اور پیاس جو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں اچھے سے پک جائیں اور آج کی ہماری چکن جل فریزی جو ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن جائے آپ ہماری چینل کو ضرور بھی زیڈ کریں وہاں پہ آپ کو بہت اچھی اور آسان ریسپیز ملے گی جن کو آپ اپنے کچن میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ تمام مسائلے استعمال کرتے ہیں جو آپ کی کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں بلکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ریسپی ویڈیوز جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ دیکھیں ہماری چکن جل فریزی کا کتنا اچھا سا ایک لپ جو ہے وہ ابھی سیانہ شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید بکائیں گے تاکہ ہمارے جو پیاز اور شملہ میش ہیں وہ مزید نرم ہو جائیں اور اچھے سے پڑ جائیں تاکہ چکن جل فریزی جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے مزید دوبالہ ہو جائیں اور کھانے والے جو ہے اس کو انجوائے کریں یہ دیکھیں کتا اچھا سا لپ جو ہے وہ آ رہا ہے اور ابھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ساتھی آدھا چمچ پیسی ہوئی کالی میش اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ گرم مسالہ اور کالی میش کا ایک اچھا سا ذائقہ اور خوشبو جو ہے آج کی ہماری چکن جل فریزی میں شامل ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری جو چکن جل فریزی ہے اور موسٹ بلکہ تیار ہو چکی ہوئی ہے اس لئے آپ ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ریسپی ویڈیوز جلدی سے جلدی ملتی رہیں ہماری چکن جل فریزی تیار ہے اس کو آپ نان روٹی اور رائے دے کے ساتھ سرب کریں رش آؤٹ کریں گے اور سرب کریں گے